بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوری ون آج میں بنا رہی ہوں یہ کباب کڑائی بہت ہی مزہدار سی اگر آپ میرے چینل پر نیوے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور فیملی فرینڈز میں شیئر کریے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے میں آگے اور بھی بہت اچھے اچھی ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اللہ تعالیٰ آپ سب کے کھانوں میں بھی برکت ڈالیں تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے یہاں پہ کباب کا مسالہ تیار کی ہے اس کی میں ویڈیو شوٹ نہیں کر پائی اس کا جو مسالہ ہے اس کے انگریئنٹ سیم وہی ہوتی ہیں جو ہم چپڑی کباب میں یوز کرتے ہیں بس اس میں ٹوماتر اور ادرک لسن کا پیسٹ میں نے ایڈ نہیں کیا آپ چاہیں تو آپ اس میں ایڈ کر لیجئے گا اس میں جو انگریئنٹس میں نے ایڈ کیا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور جب یہ ہم کباب بنائیں گے سب سے پہلے آپ کو اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے آئل سے گریس کرنا ہوں اور ان سب کو اس طرح سے شیپ دینی ہوگی یہ بہت جلدی مسالہ تیار ہو جاتا ہے اس میں میں نے ایڈ کیا تھا چھوٹی سی ایک پیاس چاپ کر کے اور سبج دھنیا چاپ کیا تھا اور گرین چیلیز میں نے دو لیے تھی چھوٹ چھوٹی چاپ کر کے وہ اس میں ایڈ کر دی تھی اور کرش ریڈ چیلیز تھی اس میں انار دانا تھا اس میں زیرہ تھا اور سال تھا اس میں اب ہم اس کا یہ مسالہ تیار کرتے ہیں گریوی تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہئے ہاف ٹی سپون یہاں پہ کٹی لال مرچ ون ٹی سپون دھنیا باودر ون ٹی سپون میں نے کڑائی مسالہ لیا یہاں پہ تھوڑی سی کلونجی لیا ون ٹی سپون میں نے سال لیا ہاف ٹی سپون زیرہ لیا ہاف ٹی سپون یہاں پہ میں نے حلدی لیا اور ہاف ٹی سپون سے کم میں نے ریڈ چلی پاورڈر لیا ہے اور ہاف ٹی سپون سے کم ہی میں نے کالی میچ کا پاورڈر لیا ہے اور سبز مسالہ میں میں نے وان میڈیم سائز کا آنین چاپ کر لیا ہے وان میڈیم سائز کا ٹومیٹو لیا ہے اور جنجر گالی کا پیس لیا ہے وان ٹی سپون اور چلیز گانش کے لیے یہاں پہ میں نے کرائی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس میں میں ایڈ کر دوں گی 3 ٹیبل سپون گھی کے آپ چاہیں تو آپ اس میں آئل یوز کر لیں لیکن میں ہمیشہ گھی یوز کرتی ہوں کیونکہ گھی سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور جو بھی مسالے آپ یوز کریں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق یوز کریں کم زیادہ سپائسی اور نمک آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا ان کو بنانا بہت آسان ہے یہاں پہ گھی گرم ہو چکے اور اب ہم اپنے کباب اس میں ڈال دیں گے فرائی ہونے کے لیے فلیم جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ لو رکھنی ہے بہت ہائی فلیم پہ ہم نے ان کو فرائی نہیں کرنا میڈیم لو پہ ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے اور جب یہ فرائی ہو جنگا ان کا کلر بہت پیار ہے گلڈن سا ہو جائے گا صرف پانچ منٹ لگیں گے ان کو فرائی ہونے میں اور یہ بہت اچھے سے فرائی ہو جائیں گے بس ان کو اپنے ہلکا ہلکا ہلاتے رہنا ہے اور اس طرح سے پورا گھی ہم نے اس طرح سے پھیلا لینا ہے تاکہ جو گھی ہے وہ سارا ہر طرف پہنچ جائے میں ہمیشہ جو بھی چیز ہوتی ہے وہ لوہی کی قرائی میں فرائی کرتے ہوں کیونکہ اس میں جو ٹیسٹ آتا ہے وہ بہت اچھا آتا ہے اور چیزیں بہت اچھی فرائی ہوتی ہیں تو اس طرح سے ہم ان کی سائیڈز چینج کرتے جائیں گے جیسے جیسے نیچے سے یہ کلر ان کا گولڈن براؤن ہوتا جائے گا ہم ان کی سائیڈز چینج کرتے جائیں گے یہ بہت پیارے سے فرائی ہو رہے ہیں ہمارے کباب بہت بہت جلدی بن جاتی ہے یہ ریسپی آپ سب بھی ضرور ٹرائی کریے گا میری ریسپی جیسے یہ نیچے سے گولڈن ہوتے جائیں گے ہم ان کی سائیڈز چینج کرتے جائیں گے یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے بہت جلدی بن جاتے ہیں آپ اس کو کیجنز میں بنائیں اسپیشلی دعوتوں پر بنائیں بہت مزے کے بنتے ہیں بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں اور ایک یہ نیو ڈش اور نیو لک دیتا ہے اور بہت زبردست یمی ہوتے ہیں یہاں پہ ان سب کے جو ہیں میں نے سائیڈز چینج کر دیا اور یہ بہت پیارا کلر آ چکے تھوڑا سو اور ان کو فرائی کریں گے یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھے فرائی ہو چکے ہیں بس یہاں پہ ہمیں یہ اتنے ان کو فرائی کرنے تو بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں کر دینے فلیم جو تھی وہ بلکل میڈیم لو پہ تھی اور یہاں پہ یہ بلکل فرائی ہو چکے ہیں اور ان کو میں اب کلائی سے نکال لوں گی اب ہم ان کا مسالہ تیار کریں گے ان کی گریوی تیار کریں گے میں ان سب کباب کو اس میں سے نکال لوں گی اور یہ آئل ہم نے ویسٹ نہیں کرنا ہے اسی آئل میں ہم نے اس کی گریوی تیار کرنی ہے یہاں پہ فلیم جو ہے وہ ابھی بھی لو ہے اور گھی جو ہے وہ گرم ہے اور سب سے پہلے اس میں میں نے ایڈ کر دینا ہے پیاز اور اس کو ہم نے تب تک فرائی کرنا ہے جب تک کہ یہ گولڈن براؤن ہو جائے تب تک ہم اس کو فرائی کریں گے یہاں پہ جو پیاز ہیں وہ بلکل فرائی ہو جکے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اپنا جنجر گارلک کا پیسٹ اور اس کو مکس کر لیں گے اور اس کو بھی ساتھ ہی فرائی کر لیں گے ہم دو تین منٹ کے اندر اندر یہ جو جنجر گارلک کا پیسٹ ہے یہ بھی بہت اچھے سے فرائی ہو جاتا ہے اس کا بھی کلر چینج ہوتا ہے فلیم جو ہے وہ ہم نے لو رکھنی ہے بلکل ہائی نہیں رکھنی اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہ سوکھی لال مرچ اور ان کو بھی مکس کر لیں گے اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ٹومیٹو اور اس کو بھی مکس کر لیں گے ساتھ ہی فرائی کر لیں گے اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہ سارے مسالے جو میں نے شروع میں بتایا تھے وہ سب اس میں ایڈ کر دیں گے اور ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے میرے چینل پہ آپ کو ریسپیز ملیں گی میرے چینل پر آپ کو ریمیڈیز ملیں گی مکس کرنے کے بعد اب ہم نے اس مسالے کی کرنی ہے بنائی اس میں ہاف کپ پانی جو ہے میں نے ڈال دیا ہے اور اس مسالے کی بنائی کر لیں گے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو مسالہ ہے وہ اس کا کچھا پندور ہو جاتا ہے یہاں پہ اس نے آئل چھوڑ دیا اور اس کی بہت اچھی سی بنائی ہو چکی ہے اس کی بنائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ اس کے مسالے کی بنائی کیا کریں تو اس کا سارا کچھا پندور ہو جاتا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی 3 ٹیبل سپون یوگرٹ کے یوگرٹ جو ہے وہ ہماری گریوی کو بہت اچھا ایک گریوی سی تیار ہو جائے گی یوگرٹ ڈالنے سے بہت زبردست گریوی کورما ٹائپ جو گریوی ہوتی ہے وہ تیار ہو جائے گی کیونکہ کباب جوتے وہ تھوڑا سا ڈرائی ہوتے ہیں اور ہمیں گریوی تیار کرنی ہے اس کے لیے تو جس سے وہ ہم کباب کے ساتھ کھائیں تو وہ بہت اچھا ایک ٹیس دیتی ہیں یہاں پہ یہ جو دہی کی گریوی ہے وہ بھی تیار ہو چکی ہے اور اس نے آئل چھوڑ دیا اب ہم اس میں جو اپنی مین گریوی ہے وہ تیار کریں گے اس میں ہاف کپ پانی ڈال دیں گے اور اس کی ہم گریوی تیار کر لیں گے کباب کی اور یہ دہی والی گریوی بوائل ہونا شروع ہوگی ہے پانچ منٹ کے بعد تو ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اپنے کباب اور فلیم جو ہے ہم نے اچھے سے پکانا ہے تاکہ ہماری گریوی بہت اچھے سے تیار ہو جائے ہم نے اس کو کور کر کے دس منٹ کیلئے ککو نے دینے تاکہ اس کی گریوی ہے وہ بہت اچھے سے تیار ہو جائے اور کباب بھی صافٹ ہو جائیں گے اس میں دس منٹ کے بعد یہ دیکھیں مشاہ اللہ کتنی پیاری ہماری گریوی تیار ہوئی ہے کتنا پیارا لکmaal دے رہی ہے یہاں پہ میں نے فلیم آف کر دینا ہے کیونکہ یہ جب تھنڈا ہوگا تو یہ اور ڈرائی ہو جائے گا تو ہمیں اس کو مزید ڈرائی نہیں کرنا آپ کی مرضی ہے اس کو اور ڈرائی کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے ایڈ کر دیا ہے گرین کورینڈر اور کٹوئی سبز مرچیں اور یہاں پہ میں نے گارنش کر دیا ہے اس کو ادرک سے گارنش کر دیا ہے اور یہ اس کی فائنل لک ہے فلیم جو بیرکل اافہ presentations یہاں پہ ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ اور ڈرائیوٹ ہوتا ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو پلیز میرے چینل کو لائک اور شیئر کریں اور اپنے فیملی فرنز میں شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ تھنکس فور ووچنگ